بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیخ ابو طالب المکی قوت القلوب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک سائل اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے اکثر اوقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دیتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص عمر کا دروازہ اچھا ہے یا اللہ کا اس سائل نے ارز کیا دروازہ تو اللہ کا ہی اچھا ہے مگر کیا کروں آپ نے فرمایا جا کر قرآن پڑھ تجھے پروردگار کا دروازہ مل جائے گا کوئی ہدایت کی کرد نصیب ہو جائے گی وہ شخص چلا گیا کافی عرصہ گزر گیا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک نہیں دی فاروق عظم نے پوچھا کئی دن گزر گئے ہیں وہ شخص نظر نہیں آیا پتا چلا کہ وہ شخص گوشہ نشی ہے کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے آپ اس سے ملنے کے لیے گئے تو وہ شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا حتما رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا ماجرہ ہے کئی دنوں سے تو میرے دروازے پر نہیں آیا وہ شخص کہنے لگے یا امیر المؤمنین جب سے قرآن پڑا ہے اس وقت سے کسی مخلوق کے دروازے پر جانے کی حاجت باقی نہیں رہی آپ نے پوچھا کہ تم نے قرآن میں کیا پڑا اس نے بتایا کہ میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی وَفِسْسَمَائِ رِسْكُمْ وَمَا تُعَادُونَ کہ تمہارا رازق جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے اس آدمی نے کہا کس آیت سے مجھے معلوم ہوا کہ میرا رسط تو آسمان پر ہے میں خواہ مخواہ اسے زمین پر تلاش کرتا پھرتا ہوں میں نے جب سے یہ حقیقت معلوم کی ہے آسمان والے کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے جب سے اس سے ڈر کر زندگی بسر کرنے کا آغاز کیا ہے اس وقت سے مجھے ہر چیز میسر آ رہی ہے ہر حاجت پوری ہو رہی ہے ہر مشکل ہر مسئلہ حل ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ سن کر رونے لگے پھر اکثر ان سے ملنے کے لیے وہاں تشریف لے جائے کرتے تھے صدق اللہ العظیم ویڈیو اچھے لگے اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں